اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اکرام کیا آپ جانتے ہیں مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں ہوتی ایک ایسا ایمان افروز واقعہ جو یقینا سن کر آپ خوش ہو جائیں گے ناظرین مچھلی آپ نے جگہ جگہ دیکھی ہوگی اس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے موں میں زبان کیوں نہیں رکھی اس کی زبان کیوں نہیں ہوتی کیا اس کی زبان پہلے تھی یا نہیں اگر اس کی زبان پہلے تھی تو اس کو زبان سے کیوں محروم کر دیا گیا یہ تمام تر باتیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دین بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس ویڈیو کی نیچے لا رنگ کے بٹنوں کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بنی بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کریں تو وہ آپ تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا تاکہ ہم پتہ چل سکے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ناظرین مچھلیاں قدرت کی حسین مخلوق ہیں جو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں سمندروں دریاؤں جھیلوں طلابوں اور چشموں میں لا تعداد مچھلیاں پائی جاتی ہیں سائنسدان مچھلیوں کی اب تک اکیس ہزار سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں ایک تحقیق مطابق مچھلی محض غزہ نہیں یعنی مچھلی صرف غزہ کے طور پر استعمال نہیں ہوتی بلکہ مچھلی کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں ان مچھلیوں کو بہت سے میڈیکل لی بارٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعاتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ ان مچھلیوں کا استعمال کرتے ہیں جن کو روگنی مچھلیاں کہا جاتا ہے یا اس قسم کی دوسری مچھلیاں تو آپ کے جسم میں جو مدافعاتی نظام ہے اس کے کئی امراض سے آپ نجات پا سکتے ہیں مچھلی میں جو روگنی تضاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا تھری کہہ راتے ہیں یہ تضاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روگ دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا باعث ہوتے ہیں اب ناظرین جو ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان مچھلیوں کے موں میں زبان کیوں نہیں ہوتی ناظرین اللہ تعالیٰ نے تمام جانونوں کے موں میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی ازوجل سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم یعنی مردود ہو کر مسک شدہ یعنی بری صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا جبکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اس تقبر کے بنا پر اسے زمین پر پھینک دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمرہ کرتا ہے جب اسے زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی اس نے سمندروں کا رخ کیا تو جب اسے یہ تخلیق نظر آئی تو اس نے مچھلی کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بہروں کے جانوروں کا شکار کرے گا یعنی اس نے مچھلی کو جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سمندروں کے جانوروں کا شکار کرے گا تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کہانی کہہ کر سنا دیا ہے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے اسے محروم کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہ آئی اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے موں میں زبان پیدا کی لیکن اس مچھلی کو زبان سے محروم کر دیا گیا اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مور کو جنت سے نکال دیا گیا اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ اس نے شیطان کو جنت میں پہنچانے کے لیے مدد فرام کی تھی سام کے پاؤں کیوں نہیں ہوتے اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب شیطان نے جنت میں جانا چاہا تو سام نے اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے مدد فرام کی اور اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے سام کے پھن میں زہر پیدا کر دیا اور اسے جنت سے نکال دیا گیا اور اس کی آنے والی نسلوں تک کو پاؤں سے محروم کر دیا گیا تو ناظرین اب آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں ہوتی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو مچھلی نے تمام جانوروں کو یہ کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام زمین پر آ کر تمام سمندروں کے جانوروں کا شکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو زبان سے محروم کر دیا تو ناظرین یہاں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ہو چاہے وہ انسان ہو حیوان ہو جن ہو یا کوئی بھی ہو جب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف چلتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی کرے گا تو نقصان اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے علاوہ اپنے فیصلے بنائے گا تو نقصان اٹھائے گا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو زبان سے تو محروم کر دیا لیکن اتنی نعمت بنا دیا کہ اسے انسانوں کے لئے حلال قرار دیا مچھلی کو لوگ اپنی بہت سی ضروریات پورا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جہاں میڈیکل میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے تو وہیں گھروں میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے مچھلی میں جو روگنی تیضا پائے جاتے ہیں وہ جسم میں ایسے ہارمونز کی تیاری روگ دیتے ہیں جو ہر قسم کے مراز اور ان میں اضافے اور شدت کا باعث بدتے ہیں مچھلی کے روگنیات کی اہمیت اور فادیت کا احساس تقریباً ستر برس پہلے ہوا تھا اسی وقت یہ بات زیرے گوھر آئی تھی کہ دنیا کے اور انسانوں کے لئے چربی مزرے صحت ثابت ہوتی ہے تو آخر وہ انسان بے حساب چربی کھا کر بھی امراز سے کیوں محفوظ رہتے ہیں وہ دل کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے حالانکہ وہ باکسرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے موں روزانہ جو سمندری غزائی کھاتے ہیں وہ تمام کے تمام اومیگا تھری روگنی تضابوں پر مشتمل ہوتی ہیں ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراز قلب کا کم شکار ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں مچھلی کام مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے تو ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بخوبی اچھی طرح ازدازہ ہو چکا ہوگا کہ مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں ہوتی یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے موں میں زبان پیدا کیوں نہیں کی ناظرین بہت سے لوگ یہ بات پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کہاں درج ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ واقعہ مکاشفت القلوب ایک کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 149 یعنی 139 پیج پہ لکھا ہوا ہے آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ